موسیقی موسیقی مہمان آہین پیپلز پارٹی جو ایم میں نے شاہدہ رحمان بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئی ایسان جبیہ مہمان آہین جماعت اسلام یگوان اصداللہ بھٹو سامری مہربان یوان جی ہم پروگرام میں آئی شاہدہ صاحبہ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی اس وقت دیکھا جائے تو شدید دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے کچھ وقت تک خاموشی رہی جب ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا گیا جبکہ اس کے دو مرحلے مکمل ہونے کی بات کر رہی یہ سن سرکار اس کے بعد دن دہار اس طرح کی کاروائیاں جو ہو رہی ہیں کھلے آمس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کچھ شہید ہونے والے اسپیک پولیس اسپیکٹر اور سیائیڈی اسپیکٹر انشتواتری اسلام کی شہادت پر انتہائی رنج و غم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ انتہائی ہم دردی کی ساتھ یہ بلکل آپ بجر فرماری ہیں کہ سین کے اندر کراچی میں جو حالات ہیں کراچی کے اندر اب جو ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا وہ کل جو خاصا پیش آیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دشمن جو تھے وہ خوابزدہ ہو چکے تھے اور انہوں نے جس آفیسر کو جو امانداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے رہا تھا اس کے پر پانچ مرتبہ پہلے بھی اٹیک اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی تھی لیکن کل جس طرح پلاننگ کے ساتھ ریکی کی گئی اور پھر وہ حملہ کامیاب ہو گیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں انتہائی ہیوی تعداد میں بارود جو ہے وہ استعمال ہوا اور جس طرح جو افسوسرک واقعہ ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چن حکومت کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن دشمن نے اب ایسے آفیسرز جو کہ اس کے اہم کردار تھے وہ ان کو شہید کر کے پولیس کا یا ایجنسیز کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کیے تو ایسا نہیں ہوگا جس طریقے سے اور چودری اسلم صاحب تھے اس طرح اور بھی اماندار دیانتدار آفیسرز بھی ہوں اور جس طرح میں سمجھتے ہیں ان کی فیملی نے اس موقع پہ ثابت قدمی کا مظہرہ کیا ہے ان کی وائف ان کے والد اور بچوں کا جو حوصلہ ہے میں کہتا ہوں اگر اس طرح پولی پاکستان کا قوم کا حوصلہ ہے تو پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کراچی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی رونقے دوبارہ بہار لوں گی کیونکہ ہر شخص اپنے وطن کے لیے جب اتنی بڑی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کا رہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی محبے وطن پاکستانیوں کے اندر یہ جذبہ ہے اور پولیس کے آفیسرز ہوں حکومہ تیرسیند ہو اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو تکمیل کرے گی کیونکہ جب ہمارے اندر حب الوطنی کا یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مٹھی بردہشت گردوں کا کلہ کمہ کریں گے کوئی شک نہیں کہ حب الوطنی کا جذبہ ہے حوصلہ ہے لیکن حوصلے سے کب تک کام لیا جا سکتا ہے حکمت عملی کوئی نہیں ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کی دو مرحل مقامل ہو چکے ہیں لیکن دن دہارے ایسی کاروائی دیکھیں حکمت عملی تھی تو یہ اتنا بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن سیکنڈ مرحلے تک پہنچا یہ بھی کمپلیٹ ہوا اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں سیکنڈوں کی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ دہشتگرد مارے بھی جا رہے ہیں اور دہشتگرد پکڑے بھی گئے ہیں اور یہ اسی کے ایک کڑی تھی لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں دشمن کہ ہم اس طرح سے ٹارگیٹ کر کے پولیس آفیسر جو اس میں اہم رول پلے کر رہے ہیں یا پولیس کے نوجوان جو اہم رول پلے کر رہے ہیں اگر ان کے مورال کو ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ تاللہ ٹارگیٹ اپریشن کمپلیٹ ہوگا اور کراچی شہر کی رونکے بہال ہوں گی اس میں حکمت اعملی کو اور بہتر انداز ہے جب دشمن اپنی پلاننگ کر سکتا ہے تو جو حکومت ہے اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اور بہتر طور پر پلاننگ کر کے آپ نے دیکھا کہ آج اور متعدد دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا پولیس نے پہلے سے زیادہ آج اپنی مستعدی دکھائی قابلیت دکھائی اور بہتر سارے دہشتگردوں کو آج بھی گرفتار کیا گیا بھٹو صاحب تہاں چھا چوندو کراچی میں ٹارگیٹ اپریشن بھالی رہوا ہے دوہارن کی گرفتار کرن جو دعوان بھتھینڈیو رنجوں سندھ حکومت کامیاب آپریشن جو گالیوں بھکرے تھے بمرحلہ بمکمل تھینڈ وارائن اور نہاں پو بھدہشتگرد جدے ہیں چاہن آسانی سا پہن جو حدف پہنجی حدف کے نشانوں بنائے تھا بھٹن تاندیسو تا گزرال بینٹرن دیہن کا کراچی میں پندرہ چودہ سورہ مانو مرن روز جو جن معمول بڑھن رہوا ہے بسم اللہ رمان رہیم سب کا پہنے دام آبی چودری اسلام یہ شہادت تے افسوس سے اظہار کندوں اینہ واقعی جی مضممت کندہ سے دوہشتگردی و بدتارین واقعوں آئے اینہ مطالبہ بھی کندہ سے انہوں نے زمیدار چاہے وہ کیر بھی ہو جن انہوں نے کیفر کردار تا ہی پہنچایا ہوئے سزاری نہیں ہوئے بلکہ عام کروڑت فاسید نہیں ہے تاکہ انہوں نے ایک عمل آئے انہوں نے عبرت حاصل کرنے انہوں نے جب پہنے رہن ساں تازیت کندہ سے دعاوی کندہ سے اللہ سے انہوں نے جنت میں جائے لے یہاں بھی ایک حقیقت آئے چودری اسلام میں بہدر آفی سر ہوئے انہوں نے کافی عرصے کھاں وٹھی انہوں نے جرت ساں ہمیشہ مختلف آپریشنز میں سوٹھا دو رہا انہوں نے بھی ہن آپریشن میں جو وہ اہم رول رہا ہے پر ماہ سمجھا دو تھا ہنہ جو شہدت آئے انہ میں جتے ہنہ جے خاندان آران یا ہنہ جے بین مانن ہیں جہیں جرت جو بہدری ہے جو یا عظم جو اظہار کیوا یا سٹھیک گالہ سندھ جلا ہے ملک جلا ہے اینڈوہاریں جلا ہے بھی پیغام آئے تو وہ چاہے کچھ بھی کن پر خلافکاروائی تھے سبی قوم ہم رکھا ہے انہوں سےraelی اظہار بھی کرتی ہے انہوں کے سماعی جذبات اظہار بھی کرتی ہے یہ حکومت زندھ جلا ہے حکومت پاکستان جلا ہے اکر سواڑ میں فاکھی ہے سواڑی حکومت جلا ہے سواڑ دو سواڑ بھی جائے سواہر جانواری میں ایکی طرح سپاہی شہید تھی چکا انہوں نے اکھیو نہ کھوڑے انہوں نے شہید تھے انہوں نے انہوں نے اکھیم کھولینا ہے انہوں نے کاتلی پوریوارت سے ہی ہے انہوں نے خلاف کاروائی تھے تو شاید اصلاح میں یہ واقعی بھی کوئی اوپیش نہ کیا یعنی کہ ماں سمجھا دو تو یہ خود ایجنسن جے لائے بھی تارگیٹ آپریشن کرنے اور رینجل جے لائے انہوں نے ساتھاری مختلف اطارہ ہیں انہوں نے جے لائے بھی خود پوجی جے لائے بھی پولیس جے لائے بھی انہیں یہ سوالی ہے نشانہیں انہوں نے کاتل اپریشن میں حیرت سے نہیں گئے جے لگے آپریشن نے کیا وہی صاحب شایت ہے اب وہ ماں سامنا کرتا ہے brandsوں نے ڈایا ہے انہوں نے کہا جوہ ر挺 دور کھولن ہے Imma حضرت سے مصلہ tyre رے لکھ رہے کاتل میں ملکہ کے ساتھ میں نمیز سوال آرے کے Without R bra پر اپریشن اللہ علیہی وہ ایک ساتھ کی ہے سوال اب suffers ہالنہوں نے ڈایا ہے انہوں نے دوران میںasa قریشے کی دوسرت noc cheating ará��릴게요 its oatmeal ممکِ ایراد ایراد حالا وہ سوالی آئیت آخر وہ دشتگرد جنجلہ آسان اخبارن میں پڑھا ہوں تھا تو وہاں ہکڑو مانو پنجن قتلن ملویسا فلانے یو قاتلہ فلانے آہم بکو آورو دشتگرد گرفتا ہوا وہ کارید آنجا لیا تحنی کرے مجھے خیال میں حکومت کے انتے بھی توجہ دینو کھپے تو وہ دشتگرد چاہے وہے کہیں مذہبی دشتگرد بینگزہ تعلق رکھن تھا یا کہ سیاسی جماعت یا لسانی جماعت دشتگرد بینگزہ تعلق رکھن تھا انہوں نے واضح نالو بودھائے ہوئے ہیں یہ وہ طریقہ جہاں ہے کہ سیاسی جماعت و کارکو نہ سیاسی جماعت و مسلم بلک بھی ہے بیپلز پارٹی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے این پی بھی ہے اینکم بھی ہے بھی وہ سیاسی جماعت و ملک کے اندر کھڑے ہیں یہ تو وہ طریقہ نہ ہے تاکہ ایک سپریم کورٹ واضح طرح ہاں جلے چھے چاہدہ اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی کہ دشتگردوں کے گرفتار ہونے کی خبریں آئے دن میڈیا میں آتی رہتی ہیں تو یہ دشتگرد کہاں پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں تو ان کو پیش نہیں کیا جاتا ان کے فرد جرمائد ہوتی ہے نہیں ہوتی اور جس طواتر سے دشتگرد گرفتار ہو رہے ہیں لیکن بدستور ان کی کاروائیوں میں اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے دیکھیں عدالتوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے دشتگرد جب آریست ہو رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہو رہے ہیں اور بلا تفریق آپریشن ہو رہا ہے جو بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو کوئی سیاسی شنٹر نے مہیا کیا جا رہا اگر کوئی سیاسی پارٹی کے اندر ونگز ہیں تو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ اس پارٹی کا ونگ ہے بلکل بلا امتیاز ہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی پارٹی سے تعلق تھا بلکل اس کو کہا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ نہیں کوشش ہے کہ یہاں پہ انتشار پھیلیں جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے باقعدات میڈیا میں بھی بتایا جاتا ہے اور عدالتوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر عدالتوں میں عدم ثبوت کے بینہ پہ وہ چھوڑ دیا جائیں تو وہ عدالتوں کا کام ہے لیکن انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے دہشتگردوں کو اریسٹ کر رہی ہے اور جب ہم جنگ میں جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک جنگ ہے دہشتگردی کے خلاف یہ ایک تارگیٹٹ آپٹیشن یہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے لاؤس یہ ہم نے بہت بڑا کا لاؤس اٹھایا ہے کیونکہ چودری اسلام جیسے بہادر انسان میں سمجھتی ہوں کہ روز آنا پیدا نہیں ہوتے جتنے وہ نیڈر اور بہادر تھے تو اور یہ پورا آپریشن کا میں سمجھتی ہوں کہ سہرہ بھی ان کے سر جا رہا تھا جس طرح وہ کامیابی کے ساتھ لے کے چل رہے تھے کل بھی انہوں نے کافی کافی جگہوں پہ انہوں نے ناصف چھاپے مارے بلکہ آریسٹنگ ہوئی ہے مطلب کنٹینیو وہ اپنے کام میں دن رات لگے تھے ان کو اس طرح کے حملے ان کے قدم نہیں ڈگمگا سکے اسی طرح میں سمجھتی ہوں اور بھی ان کے جیسے آفیسرز ہیں وہ اس طرح کے واقعات کے لیے چونکہ ہم تیار تھے چودری اسلام کی فیملی بھی تیار تھی سب تیار تھے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے جب ہم جنگ میں جا رہے ہوتے تو دہشتگرد جو ہوتے ہیں ان کے مضموم عزائم ہے کہ ہم ان کو اس طرح حوصلے پست کریں تو اس طرح حوصلے پست نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی یہ آپریشن کنٹینیو رہے گا جس طرح ان کی فیملی نے کہا جس طرح حکومت سین نے کہا اور آج پوری قوم ان کی غم کی اندر کھڑی اور آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ بھی یک جائیں ان کے سوک کے اندر ہم کھڑیں لیکن یہ اس طرح کے جو ہتکنڈے ہیں یا اس طرح سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے تو حوصلے پست نہیں ہوں گے بلکہ اور تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آپریشن میں آج تیزی آئی اور اسی طریقے سے آئے گی اور یہ جو ابھی ان کی دہشتگردی کے واقعات میں تیزی آئی تھی انشاءاللہ تعالی وہ اپنے اختتام پر پہنچے گی شاہدی صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ تازیت کرنے سے یا بیانات دینے کی حد تک اب یہ بات یہ بیانات تازیت تک نہیں ہے ٹھیک ہے شہید ہونے والی فیملی کے ساتھ ہم سب کا مشترکہ غم ہے یہ ایک قومی سانحہ ہے میں سمجھتی ہوں لیکن جو دہشتگردی کی خلاف جو جنگ ہے یا جو دہشتگردی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن آپ نے دیکھا کہ آج اس میں اور تیزی تھی آج اور اتحار ٹاؤن سے بھی پکڑے گئے اور مشرف کالونی سیبل دیا سے مختلف ایریاز سے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا اور ان کو آرسٹ کیا گیا آرسٹ کرنے کے بعد عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اب عدالت میں اگر وہ مجرم ہیں تو ظاہر باتیں انہیں سزا ہوگی اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جس طریقے سے مختلف کا تیشتگردی کے خلاف جو ہیں لیجسلیشن بھی ہوئی ہے قانون بھی بنے ہیں تو اور پوری قوم اس پہ متفق بھی ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پر اس پہ کراچی آپریشن کے حوالے سے جو ہم نے ناصف ریزولیشن پاس کی بلکہ متحید ہیں تو انشاءاللہ تمام سیاسی پارٹیز آسکری قوت ہیں اور تمام مل کر یہ آپریشن ہو رہے بٹو صاحب کراچی میں نوگو ایریاز یہ حوالے ساں سندھ حکومت جو یا پولیس جو چمن ہو تو نوگو ایریاز آنے ختم تھی چکا کراچی میں تا سمجھو تھا تھا جو دہشتگردن جو گرفتاری ظاہر کہیں ہو جن تھی نیوز میں یا پرنٹ میڈیا میں ایلیکٹرونک میڈیا میں خبرو اچند یوں تا سمجھو تھا تو انجو نیٹورک کے کچھ لوڈے سے گیا آئی ایسا آپریشن جب مرحلہ مکمل کی چکا یا آنیا دہشتگردن جو نیٹورک انجو مضبوط آئے ماں سمجھا تو تھا انسلی آپریشن جو باوجود اساں کے انجو جا کے نتائیت نظر کون تھا کراچی میں جاڑے ونجو ہو تو بیریر سے لگے 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 دنچہ نہیں ہٹایا گیا برنکہ پو بیہر لگیا جہاں پاسے بنیوں انہا پاسے نا جاکا ہے وہ لوگو ریاست ہے پیانے بے طرف جہاں امنا مانا یہ ظاہری صورتحالہ ہے جہاں میں مانا ٹارگیٹ کے لنگ سائن یا انہاں میں جہاں جہاں شہری وچارہ شہید تھا تھا انہاں جو انگو تو کونہ گھٹیوا انہاں یہ بھی یہ تھی ہو تو پر سوال آئے تھا جہاں بٹن مہینل گانٹی اپریشن ہالے تو جہاں میں روزانہ بودھائیں دا پندرہ مانو گرفتار جاتے ہیں ہر مانو جہاں وہ جہاں ویلیو جہاں تارگیٹ آز ہیں تمام قیمتی جہاں دواریہ جہاں 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 اللہ اچھا ہوئے وہ گرفتار جہاں تو وہ باقی آنے دوہ کے اردو کرے تہنے کرے آسان تک اخواروں میں کونہ دا پڑھوں تو کہہ رہی ہے اور کورٹ میں پیش کیا ہوئے ہیں حالانکہ حکومت جو فرض آئے تھے جہاں کورٹ میں مجن تھا تو انہوں نے جی کہا ہے وہ عدالت جو بین دے میڈیا ہے ذریعے پاکستان ٹیلیویزن ذریعے ہی دکھا رہے تھے خبر تو پہلے مجن بھی آتایا نہ تھا مجن پہا آسان تک اخواروں میں دا چالان بھی تھا ایم بیگا لیا ہے تو جیسی تائیں کہیں مانون کے سزاؤں نہیں دی جیس تائیں صرف یہ آپریشن کامیاب نہ تھی سکتی جیس تائیں پولیٹیکل ویلی نہ ہوں دی جیسی تائیں سیاست دانا جے کہیں اوئے پانجی کرسیے کے ودی گا پیارو نکندہ بلکہ امنہ کے پیارو کندہ کرسیے کے پیارو نکندہ تیسے کچھ نہ تھی بریک جو وقت ہے بریک ہاں ماتاں گا یہ ضرور پچھانا چاہینا پولیس رینجرز تے دعویٰ کندی رہیتا دوہار ان کے گرفتار کھیں تھا پر عدالتوں انہ کے آزاد کرے چھڑی اندھیو ادالتوں سزا ہونے تھی انہتے ماتاں نے موقف ضرور معلوم کرنے چاہینا بریک جو وقت ہے بریک موسیقی 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 ڈر noted پڑھا مادیان جہسے نے اس کیا لیاری تیرنایا جو przypadku ملکہ کچھcık رانچ کو حکومت میں حکومت آدمی مجھا ہے کہ ایک مشرف ان آدمی کو در Bangkok کا جمعگی خطر نظام empreffect ہے انہوں نے کہا وہ بیگا لیا ہے کہ کورٹ میں پروسیکویشن باقاعدہ کیلئی برانچ ہے جہن جو کم آئے کیسے جی تیاری کرنے ہیں جہن جو کم آئے کیسے جو شاہدی انگر چلے انہوں نے شاہدن کے وٹھیے چلے ہیں پرہانے سوال آئے تھے جنہیں بابر والی نے کہہ سمی کوئی شاہدی لینلہ تیارنا ہے انہوں نے جو وکیل آگے مارے چلے ہیں ان شاہدن کے دھمکیوں ملنے انہوں نے کہا علاوہ بھی مختلف وجہ کے شاہدن تب وہ شاہدی لائبی حکومت کے ہیں وہ نظام وزرک کرنے پر کانون پاس کے ہوتا ہوں کانون کے عمل کہلو تو تھی مانکے جو رہے ہیں ہکڑے ایسا رہے ہیں جو رہے ہیں آفیسرہ کے شیلٹر کونے سوال تو یہ ہوا آخر ہیڈو اور وہ مانو ہوئے ہو جہ کو ہیڈو اور وہ اہم کم کرے پہ انہ کے ایڈی ویڈی سیکیورٹی چھوڑا نہیں ہوئی متضاد گالی میں نے انہوں نے متضاد گالی میں نے چھوڑا تھا ہونے کے بلٹ پر یعنی میڈیا جے ذریعے ہیں اخبار جے ذریعے ہیں یا ویسپرنگ جے کا بودھوں تھا بھلا علم صحیح خلط جی خبرنا ہے پر جے کا بودھوں تھا وہ آیا ہے تو انہوں نے کہا بلٹ پر گالی واپس بھر چھوڑی چھوڑ ایڈو جنہیں آم مانو یوں انہ کے چھوڑ بھی گالی آیا ہے تو چھوڑا تھا ہوں دھجا بنچهقد میں تڑ ایڈو جویے گالی انتظار پہی کہ ٹیک سوالا ہے یہ پہس ایک جنہیں ہے انہوں نے کہا بنچهHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHerHer жệ پاکسوس کے بنچه کو پیچھ دو لائم یا ایک خلاوکے راگی اور کارisan اینый اڈیدنو جنہیں ناد Sans بند Vھی جنہیں ہے جی کے پرانے شکریڈ ہے اسے پہر چھوڑا تھا انہوں نے پڑوں تھا اور میں لناے کی ڈیدر پادندے والو چھوٹا ہے کہ پہر چوندہ پہلے کیلو بارود ہوئے ہیں چوندہ دانے سو پنجدہ کیلو بارود ہوئے ہیں ویالا لہم یہ طرح بھی ہوئے پر سوال آئے حکومت جے کہا ہے انہوں نے پہنچے موقف آئے ہیں انہوں نے واقعی متعلق مختلف شئیوں آئے ہیں وہ خود ہی کو مجھاروں پیدا کرنے پہیوں تو ماہ جلا چوندہ حکومت یہ فرض آئے انہیں سبنی شئیر کرے پروسیکویشن جو کم آئے در پہنچے کیس جی مکمل تیاری کرے چاکان در کورٹ میں جیکوں کے سپیش تھیں دو آ انہ میں جیس تین شاہدیوں نہ ہوں دی عدالت سزا ننی چاکان در عدالت کو در بھر نائیں نہ انہ کے دواری کے جیل موکلے خوشی تین دیا نہ انہ کے چھڑے گرے خوشی تین دیا بلکہ انہیں خوشی ہی تین دیا انصاف تھی وہا انصاف تین دو جیس تین دو سامو کاغذ موجود ہوں دا شاہدیوں موجود ہوں دی انہیں مطابق تین دو تینی کرے وہ شاہدیوں کا دکان ایویڈنس کا دکان انہیں جیلائے جی کے انہیں مختلف جی کے بیا ضرورت ان پوریوں کرنے یہ حکومت جو کم آئے این حکومت جی انہیں سیٹ اپ آ باقا ہے دے محکم داخلہ جی کو آئے محکم قانون جی کو آئے انہیں جو یہ فرضہ پولیس جو باقا ہے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ آ تینی کرے ماں سمجھا دو جی کہ انہیں کوئی دواری چھوٹی دھولیں تو انہیں ذمہ داری عدالتیں نہ ہیں حکومت جی مطا ہے آجا شاہدی صاحبہ جگہ جگہ چیکنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ہائی الٹ لگا ہوا ہے کراچی میں آپ ٹارگیٹ اپریشن چل رہا ہے لیکن پھر بھی کراچی میں اتنا بارود بارودی مواد اتنے ہتھیار داخل ہو جاتے ہیں کیا کراچی کے داخلی اور خارجی رستوں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اگر ہے تو کیا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے کہیں پہ یہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا کس طریقے سے دشمن نے سیکیورٹی اداروں کی آنکھ میں دھول جھوکی ہے یا ان میں سے کوئی انوالو ہوا ہے کچھ نہ کچھ ہے یہ انویسٹیگیشن اداروں کا کام ہے کہ وہ آپ تحقیقات کریں گے اور کر رہے ہیں اور کریں گے اور پھر وہ رپورٹ آئے گی یہ تو ابھی تو یہ ہے کہ جتنے میں اتنی باتیں ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی میڈیا کچھ کہہ رہا ہے لیکن ابھی حقائق سامنے نہیں آئے ابھی ہماری بھائی نے کہا کہ ولی باور کیس تو ولی باور کیس اسی تمام تر خدشات کے پیش نظر شکارپور میں اس کو منتقل کر دیا گیا کیونکہ کراسی کے اندر کچھ ایسے عوامل تھے جو اس کے کیس پر اثر انداز ہو رہے تھے اور جو ان کے گواہ تھے وہ مار دیئے گئے تھے تو اس حوالے سے اس کے پیش نظر جو ہیں وانشی کارپور میں شفٹ کر دیا گیا اسی طرح ابھی آپ نے کہا کہ جی عدالتوں نے اتنے بڑے بڑے دہشتگردوں کو بری کر دیا کہ ادم ثبوت کیا ہم گزشتہ چار پانچ سالوں سے یہی بات چیخ رہے کہ انتظامیہ حکومت کا کام ہوتا ہے پکڑ کے دینا ہے انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ دہشتگردوں کے گھیرہ تینک کر کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ایسے ایسے محبت وطن آفیسر ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کے اتنے بڑے بڑے دہشتگردوں کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جب ان کو عدالت جو ہے ادم ثبوت کے بینا پہ یا شک کا فائدہ دے کر بری کر دیتی ہے تو یہی سب سے بڑا علمیہ ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نارکوٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک میجسٹیٹ جو پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کے سامنے جب وہ پکڑا جاتا ہو جب وہ بیان دیتا ہے تو اسی کے اس پہ سزا دے دی جاتی ہے لیکن یہاں تو ابھی دہشتگردی میں کچھ میں سمجھتا ہی لیجسلیشن بھی ہمیں کرنی پڑے گی نائنٹ الیون کے بعد دنیا میں بڑے پیمانے پہ دہشتگردی ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہیں تو پاکستان میں ابھی اس میں مزید ضرورت ہے کہ دہشتگردوں کے گیت گہرہ تنگ کرنے کیلئے سخت سے سخت سزائیں تجویز کی جائیں تاکہ دہشتگردوں کو عبرت کا نشان بنائے جا سکے ابھی ہم جس طریقے سے ہمارا کورٹ کا جو پروسٹیس ہے اس کو عمل پورا کرتے ہیں تو اس میں گواہوں کو بھی مار دیا جاتا ہے یا وہ ایویڈنس کو ختم کر دیا جاتا ہے جس کے باعث ان کو سزائیں نہیں دی جا سکتی آجھا تحقیق جی حوالے ساں جاچے جی حوالے ساں پروفائل قتل تھی چکا ہے مختلف وجہ شخصیات کے مارے ہوئے سب نہیں جی حوالے ساں جاچے جی حلن جو گالیوں یا کمپلیٹ جو گالیوں تو کئی ہوئی پر کہیں جا اب نتیجہ سامو نا چیز سگیا بوٹو صاحب نا سمجھو تھا ہی کیس بھو فائلن میں دب جی بھی نو ما یہی گال کیا پہو ہم جی بھیڑے بھی یہی گال کرے پہی ما گال یہا ہے سوال یہا ہے تا انویسٹیگیشن کو رٹ تا کونہ کندی سبو تو فرام کندہ حکومت جو کمانا پہنی انویسٹیگیشن کی چھنٹا ٹھیکن ادھی کے ویدی دب یہا ہے کانون سازیہ ہی ضرورتا پنجے سالہ حکومتا ما شا اللہ پھتے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہونین جو گورنر ان ان جو صدر ان ان جو انہ کا پہ اسٹیبلشمنٹ ان ان جی انہ کا پہ ادالہ جو تاون ان 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 ساں وہ بھی پجین سالہ میں کہا کانون سازی کونہ کیوں پانچ سالوں میں ہم نے ایٹین دامینمنٹ بھی کیا بہت سارے کانون سازی کنی دیشتگردی کے حوالے سے انہیں دا تا چھاک ہے بھائی تو کیوں نہیں کانون سازی کی نہیں اس وقت بھی مزید ہے تو کرتے ہیں بھی بھی مزید حضرت ہوگا انشاءال پھر یہ ہے کہ آپ جواب دار جو 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 جواب دار پورے قوم جو ہے وہ اب آپ حسننے کا حسنہ بھی لکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب چھوٹ گئے تو انہیں چھڑی جی بیا انہیں جہاں آفی زرہ جی کہ پراسی کوئیشن آر نے خلاف تاہاں کاروائی کہی تو تاہاں ناکس کیس چھوٹھا ہے جی کو پراسی کوئیٹر روے ناکس کیس ٹھائے تو شاید ان کا نتوک کرے پیو عدالت جی کا مایار آہ ہے وہ بھی سبنی خبرہ بین الاقوامی طورتے اکڑو مسئل ہوا تو جنہیں عدالت شامو غوائی ناو دی تواں جج ہو جو عدی جج ہو جے جیکنہ انہوں نے ناو جے ثبوت وہ کیا انہ کے صداری تو اے والی ہکری یہا ہے جنہیں سیشن کوڈ دے ہائی کورڈ ویٹ ہیا ہائی کورڈ دے سپریم کورڈ ویٹ ہیا تہنے کرے گا لیا ہے تو انہیں آفیزرنے اخلابی کاروائی تھنکھ پے جیکے آسانی پگھاروں اٹھن تھا قومی پیسے تھے انہیں پگھار لیجی تھی تو وہ جیکنہیں جو کم آتا وہ انہیں ماننے اخلاب ثبوت اکڑو کرنے ثبوت اکڑو کرے عدالت ہمیں کیس بیڑھنے اے کیس کھٹی دین انہوں نے رکھیوں تھے انہوں نے پریسکوشن ڈپارٹمنٹا جو وہ یہ کم لٹی کرے تو انہیں اخلاب کاروائی تھنک پے شاید صاحبہ کراچی میں دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں دہشتگرد رہتے ہیں یہاں آ کر اپنی کاروائیاں کرتے ہیں اتھیار آتے ہیں بارودی مواد آتے ہیں اس حوالے سے سیکیورٹی لیپس کی جیسے ہم نے بات کی تو کچھ وقت پہلے بلکہ کچھ دن پہلے اس سندس ایملی کی بلڈنگ پہ وال چوکنگ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا تو آپ اس پہ میں آپ کا جواب بریک کے بات دلنا چاہوں گی نازین وقت ہو ہے بریک جو اٹھوں تھا بریک موسیقی بلکم بیک ناظرین جی شاہدہ بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سندس ایملی میں بھی وال چوکنگ ہوئی تھی تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے دیکھیں سندس ایملی میں جو وال چوکنگ ہوئی تھی اس کے آگے فوری طور پر انکاری بھی ہوئی اور پکڑے جی گئے اور جو کچھ تھا فوری طور پر آپ کے سامنے آگئے ایسے واقعات لیکن سیکیورٹی ہونے کے باوجود کاروائی کرنے والے کاروائی تو کر جاتے ہیں تو اندر سے آپ کا دیپارٹمنٹ انوال تھا نا اسی میں سے نکلے نا جنہوں نے وال چوکنگ کی یا کرائی جو کچھ تھا وہ اندر سے تھا جب تک آپ اپنے اندر صفوں کو صحیح نہیں کریں گے یہ ہمارے اندر ہی اگر سیکیورٹی لیپس کہیں ہوتا ہے تو اپنے اندر سے ہی ہوتا ہے اگر کوئی ایک بھی اس میں غدار ہوتا ہے یا ملا ہوا ہوتا ہے تو ایسے بڑے حادثات ہوتے ہیں ورنہ پاسیبل نہیں ہوتا اسی طرح آپ نے کہا نو گو ایریاس بلکل کراچی میں تھے لیکن ابھی میں نے چند دنوں پہلے کچھ علاقوں کا وزٹ کیا تو لوگوں میں میں نے دیکھا کہ بڑا اتمنان تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں رہنا بڑا عذاب تھا بہت سارے ایریاس ایسے ہیں تو اب اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے جو یہاں نام تھے وہ سب پکڑے گئے تو ہم پور سکون ہیں تاجیب بھی اس پہلے سے زیادہ مطمئن ہیں ان کاروائیوں پہ حکومت کی کاروائیوں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک سے پہلے مظاہرے ہوا کرتے تھے پریس کلب پہ تاجیب بھی پریشان تھے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر میں نے ابھی اس سے پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب عمل ہو رہا تھا تو اس کا رد عمل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس طرح سے نقصانات اٹھائیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی فار فیچر ایک کراچی پیس فل ہوگا ہم مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے حکومت جس طریقے سے سنسیاریٹی کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ مل کر گئے اور کاروائیاں ہو رہی آپ بلیف کریں کہ پہلے سے زیادہ میں نے خود جا کے کیونکہ ہم لوگ ورکر کلاس ہو گئے ہم معصیز میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو پہلے لوگوں میں خوف تھا خوف و حراس تھا لیکن اب وہ کیفیت ختم ہوتی جاری ہے کل کا حاصلہ بلا شبہ کے بہت بڑا حاصلہ ہے لیکن جس طرح ان کی فیملی نے ثابت قدمی کے ساتھ اور حکومت نے اور سب ثابت قدمی کے ساتھ انتظامیہ نے آج جو پھر آپریشن کیے تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ پولیس کا یا انتظامیہ کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ آپ ہوا ہے خوٹو صاحب سیکیورٹی لیپس آئے تو شایدہ جی گال کہی تا یقینی طور اندر جا مانو ملوے سنان میں سمجھانتا ہے یہ کہا ہے اگے بھی اپریشن تھی کہا پیپرس پارٹی ہے کہ ہی ہے انہیں جا بھی آفیس رب بچارا سب شہید تھیں جی کے بچا ہوا وہ سب بارے بارے سہید تھیں دیا تاہینے کہ کہ گال یہ ہے تاہ انہیں آفیس رب کیا بھی سیکیورٹی ملانے ضروریہ ایک سیکیورٹی وہاں ہزی کہ حکومت جے کو دابوں ہوندھو آجے کہ اپریٹ ایسی بات نہیں ہے دراصل اصل واردات زیادہ ترجم واردات ہیں وہ بائک پر ہی ہوتی ہیں اس میں دو تین لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ڈرائیف کر رہا ہوتا ہے دوسرا ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ جو وارداتیں ہوتی تھیں وہ بائک پر ہی ہوتی تھیں اور لازمی بات ہے کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت نے ہمیشہ ڈبل سواری پر پابندی لگا کے اس سے کافی اچیمنٹ حاصل کی ہے اور نہ صرف بائک پر میں سمجھتے ہوں آپ ٹول پلازا پر دیکھیں جتنے ب کراچی کے داخلی راستے ہیں ان پہ بھی چیکنگ ہوتی ہے لیکن کس طریقے سے لیپس ہوتا ہے دہشتگر کس طریقے سے نکال کے لیے آتے ہیں اس کے اوپر مزید سختی ہونی چاہیے مزید ہوگی میں اور سیکیورٹی ادارے اپنی ڈیوٹی میں جہاں جو فرض شناسی کرتے ہیں ان کو حکومت اپیشیٹ بھی کرتے ہیں اب تک تو جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سب گاڑیوں میں ہوئے ہیں اب تک بڑے واقعات جتنے ہوئے ہیں وہ سب گاڑیوں میں ہوئے ہیں اور یہ اب ابھی تک ہے یعنی ابھی تک ہے اسلام صاحب کے اس واقعے میں کسی بائی کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے لیکن پاپا نے بائی پہ اوپر لگا دیا ہے جو عوام آدمی کی سواری ہے نہیں لیکن اصل چیز یہ بھی تر دیکھیں کہ جب گلیوں کے اندر اور جو علاقوں میں ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دو موٹر سائیکل سامارتے ہیں جب آپ کی حکومت نہیں رہے گی پھر آپ میری بات کے حمایت کریں گی آپ چونکہ حکومت میں ہے لہذا آپ کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی کیا تھی ابھی کوئی بھی چیز کیلئے نہیں ہے جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن بائی چوہے ہم سب کے سامنے ہوتا ہے اکثر وارداتوں میں دیکھا گیا کہ بائی استعمال ہوتا ہے اکثر میں تو گاڑی استعمال تھی نہیں بائی نہیں تو گاڑی میں تو ایک ہوتا ہے ماں جی کا گال کرنے چاہیاں تو وہ ہوتا ہے باقی تو زیادہ تاں بائی پر ہوتا ہے ماں جی کا گال کرنے چاہیاں تو وہ ہوتا ہے تاں سو ہنوات ہے اسائن جی کا داشتگردی آئے انہیں جے لائے سبکاں پہنے ہیں چون داتا باباہی فلانو داشتگرد خودکشم ہو ہوتا ہے ہنو میں بھی ہوتا ہے خودکش ہے تو ہکڑو ایڑو ایڑو ملی بھی آئے تو خودکش مانا بز فائل بند حالانکہ وہ ثابت بھی کون تو تھی ہیں بیگالی آتا ہے یا بائیک یا ان کے جنہے ہیں بجے کہ جی کا گال کرتا ہے حکومت چاہنے ہیں بائیک ہے خودکش حکومت چاہیاں ہونے مان قائم کرنے چاہے وہ عام شہری غریب مانو مرے یا کو بھلو ہائی پروفائل جو 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 خوافی سر مرے فربیگا لیکا ہے ماں یا سمجھینے تھا سکتا ہے ہنو وقت تاہیں جے کہ یہ آپریشن ہلیہ تینا آپریشن میں آخر ہے یہ چھونا تو بدائے ہو جنے تا آخر یہ جی کا آپریشن آئے انہ آپریشن جو نتیجو چھا لکتا ہے یعنی آخر انہوں نے مانو جا نالا چلو کھپن جے کہ مانو انہوں مان رہے گرفتار چان یا ہنو باقی میں جے کہ دہ مانو بیہ مانو پنجاب مانو گرفتار چانے اور انہوں نے نالا چلو کھپن تاہیے کم ہے خمر پہ باقی ہاں سان جے کہ وہ دہ مانو گرفتار کیا دے پنجا کیا دے پنجا کیا دے بگ کیا دے وہ گمتا تھی جل پہا ہے انہوں نے کے باقاعدہ ان کے ظاہر کا انہوں نے پیش کا انہوں نے پیش کا انہوں نے انویسٹیگیشن جا جنے ہنے ایک نو قانون ٹھائیوہا جنے کو چونتہ داشتگر یہا ہے تمہا موثر ق کانون ہے جنے کو کانونی موجودہ بیات سب کو جی موجودہ ہے تو انہوں نے کے کانونی دستوری عدالتی طریقے کاریے مطابق ٹھائے ہوئنے تاکہ انساب بھی تے انساب ٹھائیوہ نظر بھی ہے چھے مانو نکے اچھا بوٹو صاحب سندہ حکمت کو جنی آگا میں آپریشن جاوالے ساں چاہے ہو تو ہلندر سال سٹھ عرب روپیا آپریشن تے لاغت اندی خرچو اندو سٹھ عرب روپیا جو 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 خرچو دیکھا رہو ہے جو خرچو انہ سال جو آپریشن جاوالے ساں مختلف مرہ لندے خرچ کن دھندو تا سمجھو تھا کہ کڑی وڈی تمام گھنی رکم آئے دربیت وسیلن یا حکمت اعملی جی خوٹ آئے یا پیسو جا اترا نتیجہ ج مرگوہ باللہ کان دی بینشن investors ہمی دی خراسل تا سنسان رم جاند لسول اللہDet جاندو ایستا PERطان بحبور روپیا جاندو تا سنسان رنضا وتاف انہ وہ ناس اٹرا نتیجہ جو اللہ تو کڑی وڈی اور بست کچھ بڈی او من سنسان روپا آئیے Progressive اسمبیلی طرف ہاں مجھو بھینا ہے قومی اسمبیلی ممبرانیہ تاہاں دی صوتا ہے سبق ہاں پہنے بہتار ستہ مہنے انجھے الیکشن کھٹی اٹھا میں تا انہاں وقت اس کو صوبہ قومی اسمبیلی میں باقاعدہ انہتے قرارداد پاس تھی جہاں میں ٹرے ڈی ہویا ڈی فار ڈیٹرنس ڈی فار ڈیولپمنٹ ڈی فار ڈائلاگ انہاں میں قومی اسمبیلی یہ سبنی پارٹین متفق طور تے یا فیصل ہو کے ہو اساں کے دیکھو آ ڈی فار ڈیٹرنس مانا آپریشن جو رستو چھڑے ڈائلاگ ڈیولپمنٹ جو رستو اختیار کرنوا ہے انہاں پہ وری سویات آپریشن میں اے پی سی گرائی پیپلز پارڈی وزیر اعظم ہوئی ہو انہاں گرائی انہاں میں یہاں قرارداد پاس نتیز اگید آپریشن کے ہو وری بھی امریکہ ایچاملہ آپریشن کے ہو انہاں پہ جاری آسانی فوجن چیک پوسٹو انتے مدان ہاں حمل ہو تھے انہاں پہ انہاں نیٹو سپلائے بنتی انہاں پہ امریکہ سجے انہاں ظلم خلاف اساں نے قومی اسمبیلی سینیٹ جو مشتر کا پارلیمنٹ جو جلاس تھے جہمیں انہاں نے چیہو تھا اساں کے پہنی پوری خارجہ پالیسی ہیں دہشتگردی پالیسی ہیں کے ریز بیزٹ کرنے کے پہ ایساں کے ڈائلاگ جو رستو اختیار کرنے کے پہ نواز شریف آئی واری بیئر قومی سنبیلی چیہو تھا اساں کے ڈائلاگ جو رستو اختیار کرنے کے پہ تو ہاں نے سوال یہ آئے تو جہاں نے قومی پالیسی ڈائلاگ جیا اساں چھا جلہ امریکہ جنگ میں انہیں ساتھاری بنیا ہو ہاں نے گورنمنٹ چیہو تھا اساں اسی عرب ڈالر جہ کو آئے وہ امریکہ دیا ہے کہ انہیں یہ جنگ تے اساں خرچ کیا آنا امریکہ کے دین آنے اساں کے اوئے پیسہ بھی نہیں تھا ملن خلقہ سے امریکہ کیا ملنے بھی نہیں ہے مجھے خیال یہ ہے کہ حکومت کے حدتے ہیں اساں کے پہنے پالیسی میں کےEhمار بھی زمین پاکیس انہیں دیولپمنٹ کو ہمتے ہیں اساں کی ت Silent Hill có فیشت کیا اور اسے پیساز چیہو تھا اسبتال اور سٹولن انہیں تالیم انھیں دیولپمنٹ اور انھیں روڈر آپ بیانشین جی مدہا خرچ کریں بجائے یہ سب پر سارے گئے ہیں اتنے درشد کرئی ہے خرچتی اللہ شایدہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی بھٹو صاحب نے جو بات کی کہ پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا جب ہم ڈائلوگ پر یقین رکھتے ہیں نہیں ڈائلوگ کس سے کریں گے لیکن ڈائلوگ اس سے کیا جاتا ہے جو آپ نے ملک کے آئین کو مانے قانون کو مانے حکومت کو مانے ڈائلوگ ان سے نہیں کیا جاتا کہ جو ملک کے آئین قانون کو نامانے اور ان کو باغی کہا جاتا اور باغیوں کے خلاف ہر ملک میں دیکھا گیا کہ جنگ کی جاتی ہے آپ نے بات کی سوات آپریشن کی سوات آپریشن کے اندر جوائنٹ سیشن بلائی گیا اور باقیدہ سیکیورٹی فورسز کی سربراہ بھی آئے انہوں نے جو بریفنگ دی اور جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے ان کی جو ویڈیوز دکھائی گئیں اس کی بعد متفقہ طور پر فیصل ہوا گیا اس کے بعد کوئی جو میری سنگلی نے فیصلہ نہیں کیا یہ بلکل صحیح نہیں ہے سوات آپریشن نے کیسی مثال میں سوات ایسی میں قراردان پاس نہیں کرا سکے بائزت طریقے سے ان کو ان کے گھروں میں بھی پہنچایا گیا اور دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیا سوات جو کہ دہشت گردی کا سیمبل بن چکا تھا وہاں پہ پاکستان پرچم لہر آیا پاکستان کی پہلے میں لہر آ رہا تھا پہلے میں لہر آ رہا تھا ہم مہترمان نے جب وادا کیا تو ہم نے مطلع بھوری جائی پہنے شئید ہو گیا اس کو تہوری یا سوال ایسی سوال یہ سوال ملی کے سمجلی کیا ریکار دیکھ لیا مو ترمان نے مادا کیا ریکار دیکھ لیا کوئی سنجلی کے رکار دیکھ لیا دہشت گردے ہاتھ کی حکومت میں میں پوچھتاں آپ کی زمجلی میں کیوں پاس ہوا امٹرین زمین کر رہیگے لوگوں کو مائرے ہم ان کے خلاف ہم امریکہ کے امریک ہمارے پر ظلم ہے ہمارے پر ظلم ہے آپ کے میرے گھر میں کوئی قاتل کسی کو قتل کر کے چھپ جائے تو وہ پڑوسی جب وہ قاتل مانگے میں قاتل نہیں دوں گی تو کیا ہوگا اس کا میں پوچھتا ہوں نا کتنے بچے مرے ہیں یعنی ڈران ہم لوگوں میں بچے مرے ہیں عورتیں مرے ہیں شہری مرے ہیں شہری مرے ہیں شہری مرے ہیں آپ لوگوں کو اپنی لوگوں کو آرہی ہیں امریکہ کا امریکہ کس کی مضمت کر کے دکھاؤں لیکن شہری صاحبہ اگر آپ ڈائلاغ کی بات نہیں کرتی آپریشن کی بات کرتی ہیں تو آپریشن میں بھی تو واضح حکمت عملی نہیں ہم نے تو دے دیا کامنگ گوارنمنٹ آئی آل بارڈیز کانفرس ہوئی اس کے اندر متفقہ طور پر کہا کہ ٹھیک آپ مذاکرات کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے ہمیں پاکستان کی طرف کی عزیز ہے ہمیں پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کی فائضہ چاہیے ہم نے آپ کو بالکل فری ہینڈ دے دیا لیکن کیا ہوا مذاکرات کیا آج تک مذاکرات کرسکیں وہ راضی نہیں ہیں سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے وہ یہاں پر اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں یا یہاں پر ایک ایسی مملکت بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ایک بالکل ڈیولپ نہ ہو اور پاکستان کو کس صدی کے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ سب ہمارے سامنے ہیں اگر وہ راضی ہوں وہ ہتھیار ڈالیں مذاکرات کریں ہمارے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہمارے فوجی جنرل کو شہید کیا گیا ہمارے فوجی آرمی آفیسز کو شہید کیا گیا ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے سیوینین کو مسجدوں کو مدارس کو سب جائے گا بلاؤس کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ کیسے مذاکرات پروگرام جو وقت وہ ختم دیتاں جو موقع ضرور مانے جو یہاں پاکستان کی فوج یا افسروں یا عوام یا مساجد پر حملے ہوئے ہیں میں اس کی مذہب مت کرتا ہوں کوئی بھی کرے لیکن میں ایک بات کم ہوا دیکھیں دنیا میں مذاکرات ہمیشہ باغیوں سے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں مذاکرات ہوئے یا نہیں ہوئے باغی ہتھیار ڈالیں پھر آئرن ریو پبلکین آرمی جو انگلینڈ میں جنگ کر رہی تھی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ دس سال میں ہتھیار ڈالیں گے آپ تاریخ پڑھیں دنیا کی ہمیشہ مذاکرات باغیوں سے ہوتے ہیں عاشی ریو پبلکین آرمی مذاکرات 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 پر ہی راضی نہیں جب آپ بتائیں محکم اللہ محصود کو اس وقت مارا گیا جب وہ مذاکرات کر رہا تھا جب وہ درشت گردی کر رہا تھا اس وقت نہیں مارا جا رہا تھا اسی طرح سے میں پوچھتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لئے کار میں بیٹھ رہا تھا وہ قتل کیا گیا پھر میں پوچھتا ہوں مذاکرات کے لئے ہمیں جب تک بڑا دل کر کے اور اس کو نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں ہوگا اور آپ دونوں طرف چلنے ہیں یعنی مذاکرات کے لئے طرف بھی ہاں ٹھیک ہے اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کے ظلم کے خلاف اور جو یہاں دہشت گردی ہو رہی کوئی بھی کر رہا ہوں ہم اس کے خلاف ہیں لیکن مذاکرات راستہ ہے مذاکرات کے علاوہ یہاں کبھی امن قائم نہیں ہوگا مہربان اماملی مہمانن جی ہمیں پروگرام میں آیا ناظرین عدیلی گار پروگرام جو وقتے تھے ختم تو تھے اندڑکتے تھے پہنڈی میز بان سردی میرمن کلی نائجازت نہ لیا واہی